ہلو دوستو نموشکار آپ سب دیکھ رہے ہیں لکھنو پس صوبہ جار چینل آج ہم پھر سے آ چکے ہیں یادو ڈیری فارم پر اور یہاں پر کچھ بہترین بھاری ورکم گائے جو بکری کی لئے پلپ دیں ایک سے بڑھ کر ایک گائے جو بکری کی لئے پلپ دیں پیور ساہیوال انین نسلو میں گائے جو بکری کی لئے پلپ دیں جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جان کاری دیں گے ایک ایک گائے کی بارے میں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار جڑیں پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ زیادہ لوگو تو کیا جان کاری پہنچ سکے زیادہ لوگو ہمارے چینل اور ڈیری فارم سے جور سکیں اچھی سے اچھی گائے کھری سکیں اچھی گائے کے بارے میں جان کاری لے سکیں تو بہت ہی بہترین یہ دیکھتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک گاہ جو بکری کی لپ لپ دیں ڈیٹیل سے جان کاری دیں گے ویڈیو میں آن تک بنی رہی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں برجبان بھئیہ سے اور جان کاری لیتے ہیں گائے کے بارے میں نمشکار بھیا نمشکار بھیا تو سب سے پہلے بھی آپ کا ہم ایڈریس جانا جائیں گے بلکل ہمارا ایڈریس جو ہے گوسائی میں پڑھتا ہے یہ جو اتر پردیس کے رازدھانی لکھنو کا ایک بلوک ہے اور بلوک سے ماتر تین سو میٹر کی دوری پہ اتنا سارا ماؤس پڑھتا ہے اور جو کی روڈ کی کنارے بہت ہی کھولی جگہ میں کوئی آبادی یہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہے اور بلوک بھی ہے یہاں پہ نگر پنچائد بھی ہے اور پولیس چوکی بھی ہے جی تو آج اپنے پاس بھی ہے کتنی گائے کے لئے آج اپنے پاس بکری کے لئے لگ بھگ جو ہے سولہ گائے بکری کے لئے اپلب تھی ابھی صبح لیکن تین گائے اور چلی گئی ہیں تو اس لئے ماتر ابھی تیرہ گائے بچی ہوئی ہیں تو آج کتنی گائے تیرہ گائے بچی ہوئی ہیں کل تو سبھی اپنے پاس جو ہے ساہیوال تھی اور بہت بڑی بڑی ساہیوال تھی آج جو بچی ہیں وہ بھی چھوٹی نہیں ہیں لیکن رات کو ان سے بھی بہت بڑی بڑی ساہیوال رہی جو اتر پردیس کے پوروانچل میں اور اترانچل میں بندلکھن گئی اور دو گائے جو ہے رات کو بیہار کیلئے جو ہے آگئی جہان آباد تو بھی ایک بار اپنا کانٹیک نمبر ہوتا دیں آہ بلکل کانٹیک نمبر ہمارا اکیان نوے اٹھان نوے تیرہ پندرہ تیرہ اور دوسرا کانٹیک نمبر ہمارا نینیان نوے چوراسی چہتر تیرہ آٹالیس ایک اور کانٹیک نمبر ہے جس کے جس کانٹیک نمبر کے مادیم سے ہمارے کسان پس والک بھائی آہ اپنی کچھ جو بھی پسوں سے سمبندید گائیوں سے سمبندید جانکاریاں پراب کرنا چاہتے ہیں تو تیرہ سی چوان پنچانیوے تیرہ سی پیتالیس ایک بار پناہ پھر اس نمبر کو نوٹ کر لیں تیرہ سی چوان پنچانیوے تیرہ سی پیتالیس اس کانٹیک نمبر کے مادیم سے آپ کو ہمارے پھارم سے سمبندید جو بھی جانکاریاں چاہتے ہیں یا پسوں سے سمبندید گائیوں سے سمبندید جو بھی جانکاریاں چاہتے ہیں گائے ہو گھوڑا ہو بھائیس ہو اس کے بارے میں تو اس نمبر پر کانٹیک کر کے بلکل اپنا سجھاؤ نیسول کا آپ کو یہاں سے پردان ہو سکتا ہے جی تو بھی یہاں پر ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کی بیوستہ ہمارے پاس جو ہے انڈیا ہے بنگال اور آسام کو چھوڑ کر کہیں بھی ہم گائے اپلاب کرا سکتے ہیں آسام بنگال تھوڑا ہم گائے نہیں بھیجتے ہیں دو پردیسوں میں باقی ہم بیہار میں بھی دیتے ہیں اور یو پی ایم پی رائشتھان اتراخن یہ سارے پردیس جو ہے ہمارے نیپال راجی میں بھی جو ہے ہم کسانوں کو گائے اپلاب کرا دیکھتے ہیں تو اگر ہمارے کسان بھائی باہر دوسرے پردیس سے آنا چاہتا ہے ہے تو رکنے کی بیوستہ ہے ہم نے پرانے ویڈیو میں بھی دکھایا بھی بارس کا مہینہ ہے ہمارے کسان بھائی آتے ہیں تو پوری رکنے کی بیوستہ ہے منگالوار کے دن بھوجن کی بھی بیوستہ ہے اپنے پاس تو بھی ایک چیز اور ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آن لائن کھاریداری کے بارے میں آپ کا کیا سجھا ہو دیکھیں ہم نے ہمیسا اس کا بیروت کیا ہے اور آپ کے چینل کے مادیم سے بھی میں آپ پھر اپنے کسان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی گائے کو آن لائن مت خریدداری کریں کہیں بھی خریدیں اپنے پاس پڑوس میں کہیں بھی آپ کو جو بھی دور ہو نشدیک ہو سستہ دیکھیں مہنگا دیکھیں جو چیزیں بھی ہو آپ جا کے دیکھ کر ہی خریدداری کریں آن لائن میں آپ کو دکھایا کچھ اور جائے گا اور بھیجا کچھ اور جائے گا اور وہ ساری چیزیں جو ہے برابر ہم اس چیز سے جو ہیں آہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لگ بگ دو تین چار فون لگاتار اسی بھی سے میں آ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آن لائن وہاں سے گائے لیے وہاں سے ہم فس گئے تو ہم ان سے بھی مانگ آہ ان سے بھی کہتے ہیں کی آہ لگ بگ لگ بگ ہمارا ہر ڈیری فارم والوں سے بھی سجھا ہو ہے کی سبھی جو ہے ساتھ آئیں اور اس آن لائن کا جو ہے بیروت کریں اور آپ آف لائن جو ہے گائے خریدداری کریں تاکہ جو آپ کا پیسہ آہ کسانوں کی گاڑھی کمائی آہ جایا نہ جائے اور ہمیں جو ہے اچھی گائے جو ہے پردان ہو سکے پرابت ہو سکے کسانوں سے آہ ڈیری فارموں سے تو اس لئے آپ کو دیکھ کر ہی گائے کی خریدداری کریں جی 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 تو چلیے بہلے بھائیہ پہلے گائے دکھاتے ہیں باقی جانکاری بات میں تو یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ پہلی گائے تو یہ اس کی گائے ٹیل ہے پہلی بچیاں ہے یہ ماس limer ہے وزاکہ جی گی رکھوس ہے یہ بہت ہی سانت بچیاں ہے جی اگس دمسان تو کون کو بات میں ہوگو ہودی اس بار پہلی بار بچہ کریں آپ سامنے کے بعد کی اگر دمبسان ابھی بچہ کرنے میں آٹھ سے دس دن کا سمیں لے لئے آپ دس آٹھ سے دس دیں کا سمیں لے لے گی کافی ہی۔ جنے دار بچیاں ہے ہم machstھا بھی ہے جی کر رہا اس کو بہت سے دودھ کی کیم مزیت کرٹا ہے پہلی بچیاں ہے جی جس حافظ سے چار دانت میں ہے سیدھائی ہے تھن کا سائج بھی اچھا ہے دیکھ سکتے ہیں مٹھے میں تھنا رہا ہے بچیاں کا بہت اچھا آرڈر بن رہا ہے آہ بچیاں لگ بگ معنی کے لیے بارہ لیٹر دودھ آرام سے کرے گی اور بہت ہی سانتی اور بچیاں ہے تو بھی اس کا ریٹ کیا رہے گا ریٹ آج جو ہم بتانے والے ہیں بہت ہی بہترین ریٹ اور بہترین گائے آپ کو دیکھ ملیں گی بچیاں ہم آپ کو چھ آلیس ہزار روپے میں ماتر چھ آلیس ہزار روپے میں بچیاں کو کرا دیں گے یہ دیکھتے ہیں ماتر چھ آلیس ہزار روپے مل رہی بہت ہی بہترین بھاری بھر کا گر کروس نسل میں ہے نا بھی ہے جی گر کروس ہے اور ابھی دانت میں چار ہے پہلا بچیاں بڑی بات تو بچیاں کی صفائی دیکھیں گے اس کے بعد قولٹی بہت کم ایسی بچیاں جو ہے آہ اس لائٹ پانی کی چمک پانی کی دانت میں آپ کو اتنی سانتی بچیاں دکھائی پڑیں گی تو چلی اگلی گائے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ اگلی گائے تبھی اس کی گائے ٹیلی چار دانت بچیاں 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 کا وجن دیکھیں بہت بھاری بچیاں بچیاں باڈی سے تھنوں کا گئے ساف سافائی جی کٹ کاٹھی کلر سے بھی بہت سندر ہے جی تو ابھی سمیہ کی تلی کی بچیاں اپنے بچیاں کرنے ہیں لگ وقت دس سے بار frogs لے گی اورabsف دودھ کی بسمیر کرتے ہیں بچیاں بچیاں دودھ چودہ souvenir کرے گی چودہ لیٹر کار سے کرے گی چودہ لیٹر دودھ آرام سے کرگی میں اور بہت ماہری بچیاں پڑھ لینا جہاں چاہیے آگر ہی ہمارا گ Pakistani بھائی بھائی لینا چاہتا ہے جی تو اس کو جو بہترین بھاری بار کم بچے چار دانت کی پہلا بچے یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ اگلی گا تو بھی اس کی کہہ ٹیلی یہ کوئی ڈیفرینٹ دیکھ رہی ہے بالکل آلک کلر ہے جی آہ ایسی دوسری گاہ آپ کو نہیں ملے گی اتنی دوسری گاہ دیکھنے کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی لگوانک نا کے برابر جی آچیتا کلر گاہ بہت ہی ڈیفرینٹ ہم کو تا لگ رہا ہے پہلی بار چینل کے مات دن سے ایسی گاہ دکھانے جا رہے ہیں ہم نے کئی بار کہا بھی کی اپنے پاس ہمارے کسان بھائیوں کو ایسی ایسی گاہ لاکہ ہم دکھا دیں گے جو وہ نہیں دیکھ رہے کبھی اور وہ ساری چیزیں جو ہے برابر آپ دیکھ رہے ہیں جی گاہی کی سیدھائی دیکھئے کہ گاہ میں اتنی سیدھائی اتنا بہترین تھروں کا گئے بہت سانت گاہ بہت ہی بہترین بھاری ورکم اور بہت ہی ڈیفرینٹ چینل کے مات دن سے پہلی بار دکھائی جا رہی ہے ایسی گاہ یہ دیکھتے ہیں بہت ہی بہت ہی بہترین آرڈر دیکھے تھنوں کا گیب تو یہ کون سے بیعت میں ہوگی یہ اس بار دوسری بار بچہ کرے گی دوسری بار بچہ کریں کچھ سامنے کتا لگی بھی بچہ کرنے میں لگ بھگ مانچے لیے دس دن کا سامنے لے گی دس اور ایک چیز اور دیکھئے جو ہے یہ کوئی جرسی رہی ہے جی کروس بیٹ کی ہے ہم بھی ہیں اس میں گل کمل بھی ہیں آپ کو اور سیدھائی اور بہت ہی بہترین بچہ ایک دم سانت ہے اور بہت سے دودھ کی کیا امیر کرتے ہیں دودھ مان کیلئے بارہ سے تیرہ چودہ اسے جا سکتی ہے جی اوپر بھی جا سکتی ہے گاہ کسان نے تو پندرہ پلس بتایا لیکن ہم ایک آہ کیونکہ خوبصورت ہے تو خوبصورت چیز میں تھوڑا دودھ کی کماسہ کرتے ہیں جی لیکن اچھی کھلائی ہوئی تو تیرہ چودہ لیٹر دودھ آرام سے کرے گی تیرہ چودہ لیٹر بھی ہے دودھ بتا رہے ہیں آرام سے کر دے گی بہت ہی بہترین اور بھی اگر کوئی لینے چاہے تو یہ کتنے مل جائے گی اب اس کا کیا دام بتائیں کہ کی جو ہے ایسی گاہ تو یہ بھی گاہ کافی کاؤشلی خریدی ہوئی ہے ہم ہم نے بھی اس کی صندرتہ اور خوبصورتی پر خریدہ ہے یہ اپنے لیے پین ساٹھ ہزار روپے میں اپرب دکھرا دیں گے پین ساٹھ ہزار روپے میں یہ مل جائے گی بہت ہی بہترین کافی ڈیفرینٹ گاہ کافی بھاری گاہ ہے کہ ہمیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ ایک الگ پہچان ہوگی یہ بہت ہی بہترین بچیاں اور بچیاں اور بچیاں کرنے میں لگ بگ جو ہے مہنی چلی10 دن کا سمجھ لے لے گی تو یہ دیکھتے کہ اور سائیو آل بھئیہ بتا رہے ہیں اور دس دن کا سمجھ لے گی بہت ہی بہت ہی بہترین بھاری ورکم مورد دیکھیں تھا نو کا گیپ بہت ہی سندر بچیاں اور یہ اس کو دودھ کی کیا امیت کرتے ہیں دودھ کی بات کریں تو بارہ لیٹر دودھ آرام سے کر دے گی بارہ لیٹر دودھ کر دے گی جیسے میں نے دس سے بارہ کلو بتایا ہے تو وہی ایک انمال لے کے چلے جی ایک دو لیٹر دردر ہو سکتا ہے یہ دے بہت ہی بہت ہی بھرکم ہے آڈر سے جوڑدار ہے اور ساری گاہ آپ کو آج دکھائیں گے سب ہی بہترین ہے سب ہی صاف سترہ ایک دم گاہ ہے تو اگر کوئی لینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا کسان بھائی لینا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے ہم پچاس ہزار روپے میں ماتر پچاس ہزار روپے ملی بہت ہی بہت ہی بہترین بچہ ہے یہ دے یہ دے آپ لوگ اگلی گاہ ہے تو بھی اس کی گئی ٹیلی پہلی بچیا ہے پہلی دو دانس سے چار دانت ہو رہی ابھی اور ایک دم سانت سبھاؤں کی جی آڈر تھن نسل کالٹی پنجاب ہے پہ اور جی ایک دم سانت بچیا ہے تو اب اس سامنے کتا لے گی بچہ کرنے میں بچہ کرنے میں لگ بھگ ایوان کی کے لیے جو ہے ایک سفتہ لے لے گی ایک سفتہ میں بچہ کر دے گی آرام سے اور بی اس سے دودھ کی کیا امید کرتے ہیں آہ دودھ دیکھئے نسلوں میں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سبھی ہمارے کسان بھائی جانتے ہیں جی کہ یہ نسل دودھ میں کبھی کچھی نہیں نکلتی ہے جی قد جرور ان کا چھوٹا ہوتا ہے جی لیکن ان کا دوہان بہت جوردار ہوتا ہے اور جیسا کی میں نے Pahle بھی دکھایا کہ چھوٹی چھوٹی گاہے کافی جو ہے جڑ دار رہے پر تیار ہوتی ہیں یہ آرڈر دیکھیں بہت ہی بہترین آرڈر راس بنائے ہوئے بھی سمیں کتا لے گی بھی یہ ایک سپسہ کر سمیں لے گی تو اور اچھا آرڈر بنائے گی یہ دیکھے بہت بھاری بھر کم آرڈر بنائے ہوئے تھانوں کا گیپ اور بھئے اگر کتے مل جائے اس کو کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے فائنلی ہم ساٹھ ہزار روپے میں باقی ایسی گاہ تو آپ کو جو ستر ہزار ستر ہزار کی لوگ بات کریں گے جی اتنی ساپ بچیا چار دانت کی جی تو یہ دیکھتے ہیں بہت ہی بہترین بچیاں ایک دم سیدھی سانت ایک دم سیدھی ہے کہیں بھی چھوڑ دیجئے ایک دم جی یہ دیکھتے ہیں بہت ہی بہترین بھاری برکب یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ اگلی گاہ تو یہ اس کی کہتے ہیں یہ بچہ دی ہوئی ہے تھی بچہ دی اور ابھی کل ہی سام کو بچہ دی ہے گاڑی میں کل جب آئی ہے سام کو تو اس نے گاڑی میں ہی بچیا کر دیا ہے اور بچڑا کیا ہے کون 세 가지 نے بتا ہے کاس invest nursing بار بچہ کیا ہے تو بیعہ اس سے دودھ کی کم میت کرتے ہیں 10 لٹر دودھ کرے گی آرام سے آرام سے کرے گی بچڑے میں ہے اور بیعہ بتا ہے دس لٹر دودھ آرام سے کر دے گی بہت ہی بہت رہی بھاری برکب بچے سیدھی ایک دم دونے بنانے میں دودھ نکالنے میں ایک دم سیدھی پیور ساہی وال ہے ہم کی بات کریں تو ہم پو نابی گل کمل متھا ایک دم سان تھے تو بھئی اگر کوئی لینا چاہتے ہیں تو کتنے مل جائے گی اگر جو کوئی ہمارا کسان بھائی لینا چاہتا ہے تو اس کو جو ہم پچاس ہزار روپے میں اپلپ دکرا دیں گے پیور ساہی وال ہے اتنے چھوٹے پیرو کی ساہی وال بہت کام آپ کو دیکھنے کو ملے گی جی تو یہ دیکھیں نابی دیکھیں جو ہے نابی کی دوری بہت زیادہ جمین سے نہیں ہوگی اور تھن بھی بہت اچھا ہے کافی گیپ ہے جی اگر سیدھی ہے بہت ہی بہت ہی اور اچھی کلائی ہوئی تو آرام سے بارہ کلو دودھ کر دے گی جی بہت ہی بھاری کیونکہ تھنوں میں جو ہے دیکھیں جو ہے پورا جو ہے نس ہے کافی تو اس لیے بہت اچھا جو ہے تو بھی اگر کوئی لینا چاہیے تو کتے مل جائے گی پچاس ہزار روپے میں اس کو دکرا دیں گے مات کی جو ہے اچھی نسل کی گاہ ہے اور کتھ کٹھی جی یہ دیکھتے ہیں آپ لوگ اگلی گاہ ہے تو یہ اس کی گیٹے لی یہ سائی وال ہے پیور سائی وال ہے کون سی بیت میں نابی ہمپ گل کمبل جی اس بار دوسری بار بچہ کرے گی جی تو ابھی سمیں کتہ لے گی بچہ کرنے میں بچہ کرنے میں لگ بچہ دس سے بارہ دن در رہی ہے اور اس سے دودھ کیا امید کرتے ہیں آہ دودھ جو ہے لگ بھگ بارہ تری لیٹر دودھ آرام سے کر دے گی بارہ تری لیٹر دودھ کر دے گی جی تو یہ دے دوسرے بیت میں بچہ کرے گی اور بھی اگر کوئی لینا چاہتے ہیں کتنے مل جائے گی کوئی اگر لینا چاہتا ہے ہے جی تو اس کو اٹھاوان ہزار روپے میں اپلے دکھ رہا دیں گے یہ دیکھیں ماترہ اٹھاوان ہزار روپے میں بہت ہی بہترین بہترین بھاری برکم بچیاں تھانوں کا گئے دیکھیں بنائے آرڈر دیکھیں بہت ہی بہت ہی بہت ہی تو دیکھیں اپنے ہم میل پوٹھے سے کافی بہترین بہت ہی بھاری ورکم تو بہی اس سے دودھ کی کیا مل کر دیں آہ دودھ کریں گی جو ہے بارہ تری لیٹر کر دے گی آرام سے تو یہ دیکھیں بھئی آ بتا جب آرہ تری لیٹر دودھ آرام سے کر دے گی بہت ہی بہت ہی بہترین بچیاں اور بھئی آگر کوئی لینے چاہیے تو یہ کتنے مل جائے گی یہ ساٹھ ہزار روپے یہ دیکھیں ماتر ساٹھ ہزار روپے ملی بہت ہی سندر بچیاں پیور ساہیوار یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ اگلی گا اس کی گئر ٹیلوی یا یہ گیر کروس ہے گیر کروس ہے بیات میں کون سا ہوگی بیات میں اس بار تیسری ہے تیسری بیات میں بچہ کریں گے اور سمیں کتا لے گی بھی سمیں بچہ کرنے میں لگ بگ یہ مان چلی ہے جو ہے ایک سبتہ کا سمیں لے گی ایک سبتہ کا سمیں لے گی اور کافی آرڈر تیار ہے جی کافی بھرے آرڈر کی گا ہے اور نسل کی بات کریں تو دیکھیں نسل میں ایک دم ٹاپ کولٹی کی آرڈر بہت ہی ساپ ستر آرڈر ہے بھاری بھر کم آرڈر دیکھیں تھنوں کا گئے بہت ہی بہترین بچیاں گیر کروس ہے اور بیہت سے دودھ کی کیا امید کرتے ہیں دودھ کرے گی جو ہے چودہ پندرہ لیٹر دودھ کرے گی گیر کروس ہے جی چودہ پیار ساہی والا ہوتی تو دودھ جو ہے اس کا دس سے بارہ لیٹر رہتا جی لیکن ایک جیر کو کروس ہے اس لیے جو ہے پندرہ پلس بھی کر سکتی ہے پندہ لیٹر کے اوپر بھی دودھ دے سکتی ہے آرام سے جی جی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بچیاں ڈر دیکھیں تھنوں کا گیپ بہت ہی سندر بچیاں اور بھییاں اگر کوئی لینا چاہتے ہیں کتے مل جائے گی مجھے گیر جو ہمارا کھیسان بھائی اس کو لینا چاہتا ہے اس کو پچھ پانچھ پانچھا روپے میں لیٹھ کر دیں گے پچھ پانچھ روپے میں دیکھیں ماتر پچھ پانچھ والا ملے میں تیسر میں تیسرے بیعت میں پہاڑی اور دودھ کی کیاقدرتے ہوں سمیں دوسرے لٹر کرے گی چودہ لٹر کردیں ملکہ اچھے کσω لے ha voy plumbing مطلب اچھے کسان کی گا ہے جی آہ سی вход نہیں ہو پایایا اس کی جی لیکن گائے میں کالٹی اور نسل تھن بہت ہی اچھا ہے بہت لمبی گائے ہے ہائٹ سے بھی اچھا ہے دیکھیں لمبائی دیکھیں بہت ہی بہترین بھاری برکم بچے ایک دم سیدھی سانت بچے بھی بیٹھ کے دو سکتے ہیں پورا جہاں ملکوین دیکھیں کافی جوردار تھنوں کا گیب تھن سفائی بہت جوردار بچے آئے بہت ہی بہت ہی بہترین بچے یہ دیکھیں ڈیو 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 گیکو راہ چلے وہ آپ کے لگ بات یہ سمید لگ بات 15 دن کا سمید لگی اور بھئیہ سے دودھ کی کیا ممید کرتے ہیں دودھ کرے گی دس لٹھ کرے گی دس لٹھ کر دے گی دس لٹھ آرام سے کر دے گی اور بھئیہ اس کا ریٹ کر رہے گا اس کا ریٹ رہے گا جو بہترین بچیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آرڈر دیکھیں تھنوں کا گیا بہت بہترین بھاری بھار کم بچیا یہ دیکھیں بہت سندر ایک دم سیدھی سان یہ دیکھیں اگلی گا یہ بھی سائیوال ہے پیور سائیوال اچھی گاہ ہے بیات میں کون سا ہوگی بیات میں اس بار جو دوسری بار بچہ کرے گی دوسری بہترین بچہ کرے گی دوسری بچہ کرے گی دوسری بچ میں کلے لیگی دس دن کا سمجھ لے گی دس دن کا بھی chains me� جو ہے لییں اور اس شکم 月 کی کاریت کرتے ہیں لٹھ دودھ جو ہے عرام سے جو آرام سے کردے گی دوسری ب Trevor هاتوier کردے گی اور اس کا ریٹ کر رہا گا ڈیٹ اس کا جو منٹ چھالیس جار رہے گاünk сосεις ہیں ماتر چھالے حاصل اچھی بہترین دوسری رات میں بچہ کرے گی پیور ساہیوال بچے بہت ہی سندر بچے تو یہ کچھ اتنی گاہ بکری کے لئے ہاں جی اپنے پاس اتنی گاہ اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس بکری کے لئے باقی اپنے پاس سوموار منگلوار بودھوار کسی بھی دن ہمارا کسان سمپرک کر کے ہمارے فارم پر آ سکتا ہے فون کر لیں ہمارا کانٹیکٹ نمبر پھر سے ایک بار نوٹ کر لیجئے جو اکیانے بے اٹھانے بے تیرہ پندہ تیرہ دوسرا کانٹیکٹ نمبر ہے نینی آنے بے چورا سی چوہتر تیرہ تالیس اور تیسرا کانٹیکٹ نمبر ہے تیرا سی چوان پنچانے بے تیرہ سی پیٹالیس تینوں نمبر پر واٹسپ چلتا ہے تینوں نمبر کے مادیم سے ہمارے کسان بھائی سمپر کر کے ہمارے فارم پر آ سکتے ہیں جی آہ گوگل ہے اور وہاں پہ گائے نے دپایا ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس جتنے بھی کسان بھائی آ جاتے ہیں سبھی کو ہم گائے اپلوبد کراتے ہیں جی کسی کو نیراس نہیں جانا پڑتا ہے ریٹ کے مادیم ریٹ کے معاملے میں گائے کے معاملے میں آپ آئیں گے تو آپ کو امید سے بہتر یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا اور ملتا بھی ہے لگاتا ہے ایک منگلوار بھی اکٹھا کر لیں گے دو اکٹھا کر لیں گے لیکن ہر منگلوار کو ہمارے پاس بھاری سنگھیا میں کسان آتے اور ہم سبھی کو جو اچھی گائے اپلوبد کراتے ہیں آگے بھی ہم اپلوبد کراتے رہیں گے سبھی کا صحیح اور آسیرباد کی ضرورت ہے ایسے ہی آسیرباد بنا رہا تو برابر اپنے فارم پر آپ کو اچھی سے اچھی گائے دیکھنے تو ملتی رہیں گی تو چلیے بھی یہ بہت بہت دنیواد آپ کا تو یہ دیکھتے کچھ اتنی بہترین گاہ جو بکری کے لئے پلپ دی جن کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے جانکاری دی ایک ایک گائے کے بارے میں تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تو کیا جانکاری پہنسکے زیادہ لوگوں ہمارے چینل اور ڈیری فارم سے جوڑ سکیں اچھی سے اچھی گاہ کھری سکیں اور اچھی گاہ کے بارے میں جانکاری لے سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد